یہ نہ کہا کرو نہ سنا نہ پڑھا کرو کہ مریم کعبے سے ہٹائی گئی اور علی کی ماں بلائی گئی مریم کا تعلق کعبے سے ہے ہی نہیں اس کا تعلق بیت المقدس سے ہے پھر ہٹائی نہیں گئی وہاں کوئی چھوٹا بچہ شرارت کرے جہاں میرے پچھلے حسین قضادار سردار کھڑے ہیں تو وہاں سے کوئی ان کو بڑا بھائی کہا ہے نگار چل جا باہر جا تو یہ ہے ہٹانا یہ بچہ شرارت کرے تو اسے میں کہوں بیٹا بہر جا یہ ہے نکالنا اللہ نے حضرت مریم کو ہٹایا نہیں فرمایا کیا صورت مریم کے آیاتے فرمایا اخرجی حازہ بیت العبادت لا بیت الولادت مریم اب نکلو یہاں سے یہ عبادت خانہ ہے ذچہ خانہ نہیں فرمایا کیا صورت مریم کے آیاتے فرمایا اخرجی حازہ بیت العبادت لا بیت الولادت مریم اب نکلو یہاں سے یہ عبادت خانہ ہے ذچہ خانہ اس میں مسائل ہیں میں رسول کی بارگاہ میں بھی اس معاملہ میں معافی مانگتا ہوں اور مومنین سے بھی معافی مانگتا ہوں اور توہینِ خدا توہینِ انبیاء توہینِ احمد کرام اگر میری تقریب میں جہاں پر بھی ہیں میں ان سب کے لیے مومنین سے بھی اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی کا طلبگار ہوں بما علینا اللہ بلاب المبین قدمے کے مضعی جناب چوڑی نشان علی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ماروزات جو ہے وہ اعوذ باللہ کے رسائی طور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرع لصدری ویسیق لحمری و اہلالوغدتا من لسانی یفقہ مقولی مومنین میں چوڑی نشان علی درخواست گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ چکوار کے لوگوں نے انجام دیا ہے چاہتا توہی صاحب سے میری کوئی واللہ باللہ دشمنی نہیں ہے جو کچھ بھی کیا ہے محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے کیا ہے انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے ہمیں بھی خوشی ہوئی ہے کہ اندہ وہ ایسے نہیں کریں گے تو میں زیادہ لمبی چونی تقریب نہیں کرنا چاہتا صرف ان کے بیان پر ان کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے تشلیم کیا ہے اور وہ اندہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ گستاخی نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چکوار کے مومنین نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو زاکر جعفر جتوئی صاحب نے توہینِ خدا توہینِ امبیاء توہینِ اہلِ بہت علیہ السلام تقریریں کی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میں ان سے معافی مانگتا ہوں اور یہ سٹام بھی انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ ایندہ ایسی کوئی تقریر میں نہیں کروں گا جو پہلے میں نے کی ہے وہ وہ اسے غلطی ہوئی ہے ایندہ ایسی تقریر جو ہے وہ میں نہیں کروں گا تو تمام مومنین نے ان کے اس فیصلے کو سراحہ ہے خصوصاً چکوال کے مومنین نے بہت بڑا یہ جو کارنامہ سر انجام دیا ہے انشاءاللہ اس کے اثرات قوم کے اوپر بہت زیادہ بڑے ہیں ایسی دعا فرمائے تاکہ اتصان میں آئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد روحل بیت محمد علیہ السلام کی صدقے میں اس سید جمیلہ جتوال کی مومنین نے سعداد کے مل کر کیے ہماری اتفاق اور اتحاد کے لئے یعنی کی اس سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف کریں اندہ ہمیں ہر شہر شیطان شہر جہن شہر حمس اور دشنان آل محمد علیہ السلام کے شر سے میں خود فرما جو ہمارے دارینار اختلافات تھے آج ختم ہو گئے اور ہمیں اس پر قیم و دائم رہنے کی توفیقات آگئے شیعت کو مزید عزت اور ترقیت علمائے حقہ کا سایہ ہمارے صلوطہ ترقیم و دائم فرما بارس زمانہ ہمارے مولا کے ظہور میں ہمارا اللہ تعجیل فرما ربنا قطبل منہ انہ کانتا سمیر علی بے جاہ محمد ام اہل بیت اتفا یبین و طاہلی درمان اشتار تشبیم اشتار رسال